جوت پریزیڈنٹ جو آپ نے پارٹی کے ایسرار احمد صاحب ہم سے بھی بات کریں گے جس سر آپ بتائیے سب سے پہلے آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا کیونکہ حق بات سچ بات رکھنے کا موقع سب کو ملنا چاہیے سب سے پہلے ہم سارے بھائی ہیں جو بھی سوئیتا ہے میں سیاست میں ہوں یا ہمارا شرامہ کو کوئی سیاست میں ہوگا پہلے دو اپنی قومیت کا خیال رکھے گا انسانیت کا خیال رکھے گا اور ہمارے جوانوں کا خیال رکھے گا باقی رہی سیاسی بات ایک لمبی دہائی سے ہم نے نیشنل کانفرس اور پی ڈی پی کو دیکھا لمبی یہاں پہ سرامہ کے بھی بہت سارے ورکرز ہیں پرانے سمجھے میں نے بھی پچھلی بار پی ڈی پی کو ووٹ ڈالا بی ڈی سی الیکشن ہوا میں نے پی ڈی پی کو ووٹ ڈالا پارلیمنٹ الیکشن ہوا میں نے پی ڈی پی کو ووٹ ڈالا اسمبلی الیکشن ہوا میں نے رحمان ویری کو ووٹ ڈالا لیکن وہ جو قومیت کے ساتھ جو انسانیت کے ساتھ وفاداری ہونی تھی اس چیز میں ہم کامیاب نہیں ہوئے پھر کیونکہ ہمیشہ سیاست جمہوریت یا ووٹ جو ہم ڈالتے ہیں اس ووٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈیولپمنٹ وہ ترقی کے لیے ووٹ دیا جاتا ہے لیکن جو ووٹ ہم ڈالتے تھے وہ ووٹ ہمارے خلاف ہو جاتا تھا تو اس لیے کہ وہاں پہ آج بھی کشمیر کے سنتیس ہزار لڑکوں کے اوپر جیلوں میں ہندوستان کی جیلوں میں جل رہے ہیں ہندوستان کی جیلوں میں سنتیس ہزار لڑکیں جل رہے ہیں ہمارے اس وجہ سے جل رہے ہیں کس بارٹی کو ہم یہاں دوچ دے رہے ہیں ان لوگوں نے جو یہاں پہ نوجوانوں کے سروں کے ساتھ کھیلتے تھے وہ بچے جن کے جو ملازم لگے ہیں لیکن جن کی ویریفکیشن پینڈنگ ہے کیا ان کا کیریہ تباہ نہیں ہوا کیا ان کے ماں باپ کی محنت جو تھی وہ تباہ نہیں ہوئی اس ظلم کے خلاف اس ساری چیزوں کے خلاف ہم نکلے انشاءاللہ ہلتاو صاحب نے ایک اچھا مشن شروع کیا ہے اور آنے والے وقت میں اس کا ایک اچھا جواب دے گا چار جن کے بعد آپ نیا جمہو کشمیر دیکھو گے چار جن کے بعد ایک الگ ہے وہاں دیکھو گے نوجوانوں کے لیے آئیں گے روزگار کے لیے تعلیم کے لیے اس چیز کے لیے الیکشن لڑیں گے development کے لیے الیکشن لڑیں گے جی یہاں پر ایک اور ہمیں بندہ دکھائی دیا جو یہ کہہ رہا ہے صاف کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ ووٹ کا مطلب ہوتا ہے development کا ووٹ کا مطلب ہوتا ہے انصاف کا ووٹ کا مطلب ہوتا ہے امانداری کا جو کہ نہ پی ڈی بھی کر سکی نہ انسی کر سکی اور اس کا کہنا ہے کہ آپ جو علتہ بخاری آئے ہیں وہ یہ سب کچھ کر کے دکھائیں گے لوگوں کی مختلف رائے ہوتی ہے لوگوں کا حق ہوتا ہے وہ کس پارٹی کو ووٹ دیں اور اسی طریقے سے یہ ہندوستان کی ڈیموکریسی ہے اور آج یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے جہاں پر ہم سوچل ایکٹیویسٹ خان اشربی مجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے اس سب کو آپ کے اسے دیکھتے ہیں جو یہ سب کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی رائے بٹی ہوئے ہوتی ہے وہیں پہ جلسے میں نیشنل کے بھی مورکر ہوتے ہیں وہیں پہ جلسے میں پی ڈی پی کے بھی ہوتے ہیں اپنی پارٹی کے بھی ہر کوئی موجود ہوتا ہے لیکن صحیح آپ کو کیا لگتا ہے لوگوں کو کس طرف جانا چاہیے اور صحیح جو ہے دماغ کہاں لگانے چاہیے لوگوں کو جی شکریہ مصفر صاحب سب سے پہلے میں اپنے بارے میں بتاتا چلوں کی جیسا کی کافی سارے لوگ میرے نام سے واقف ہیں اور کچھ نہیں جانتے ہیں لیکن سب سے اہم بات جو میرے ساتھ جروی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ میری ابھی اتنی ایج ہو چکی ہے آج تک میں نے سیاست کا نام تو کیا تصور میں بھی نہیں لیا ہے اور نہ ہی میں نے کبھی ووٹ ڈالا ہے اور آج جی میری زندگی کا پہلا دن ہوگا آج اگر مہی کی بات کریں کہ میرا زندگی کا سب سے پہلا ووٹ ہوگا اور وہ بھی اپنی پارٹی کو میں نے کافی ساری چیزیں دیکھی ہیں اور مجھے کسی پارٹی کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں ہے لیکن جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے الطاف بخاری صاحب مجھے واحد ایسے پرسن لگے ہیں جنہوں نے مطلب میرا دل چھوا ہے ان کے الفاظوں نے یا ان کے بیہیویئر نے اور تب جا کے میں نے اپنی پارٹی کو ہی چنوں اور پھر میں نے اپنی پارٹی میں جوائن کیا اور باقی یہ اختلافات پیڈی پی نے کیا کیا انسی نے کیا کیا وغیرہ وغیرہ وہ سب چیزیں جو ہے پبلک جانتی ہے جی تو شکریہ آپ کا آپ کا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ میری جو اپنی تیری رائے ہے اس کے مطابق الطاف صاحب ٹھیک ہے تو یہاں پر جلسہ اس وقت ہو رہا ہے پیڈی پی کا لیکن یہاں پر اچانک ہمیں اپنی پارٹی کے والے بھی دکھائی دیئے ہیں